آسک مفتی تارک مسعود ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے الگ سے نہیں بتایا کہ ان کا یہ ہوگا لیکن اللہ نے ایک اصول قرآن میں بیان کر دیا ہے ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں چاہے اس قوم میں براہ راس آئیں یا پیغمبر کی تعلیمات آئیں تو پیغمبر کی تعلیمات سے جو آدمی جتنا مستفید ہو سکتا ہے جتنا سمجھ سکتا ہے اس پر اسی کی عقل کے حساب سے قیامت کے دن حساب ہوگا اور قرآن کہہ رہا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایک اندھا بہرہ بچارہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور اس سے اسلام کی پیچیدہ پیچیدہ حکام کے بارے میں سوال شروع ہو جائے وہ کہے گا کہ مجھ میں تو صلاحیت ہی نہیں تھی تو اس سے موٹی موٹی باتوں کے بارے میں یہ سوال ہوگا جتنی اللہ نے اس میں ایبلیٹی اور صلاحیت رکھی ہے جیسے اندھے بہرے جیسے بھی ہوں دنیا کی کچھ موٹی موٹی چیزیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھائی بھی جاتی ہیں تو ایسے ہی آخرت کی بھی کچھ موٹی موٹی چیزیں جتنی ان میں صلاحیت تھی وہ اللہ ان سے پوچھے گا جو نہیں تھی وہ نہیں پوچھے گا تو اب کتنی قسمیں صلاحیت ہیں ہم نہیں جانتے تو لہٰذا ہم نے تو کوشش کرنی ہے ان کو پوری تعلیم دینی ہے کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے معاشرے میں اندھے بہرے گونگے لوگ تھے تم نے ان کے لیے کیا کیا تم تو اندھے نہیں تھے تم تو بہرے نہیں تھے تو ہم نے ان کو فل مکمل ایڈوکیشن دینے کی کوشش کرنی ہے جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے اور ان سے ان کے بارے میں اتنا سوال ہوگا جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے تو ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے حساب سے سوال ہوگا یہ بات بہرحال تیشدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے گھر پر نماز پڑھنے کا حکم کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے ناصر علی لاہور سے ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شریع عذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے لیکن مجھے ان کے عورتوں اور بچوں کا خیال ہے کتنی شدید وعید ہے اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا جماعت ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہے میدان جنگ کی نماز کو وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَاعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ کہ جب آپ ان کے درمیان ہو اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکعت پڑھے گا پھر دوسرا فریق تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی اور مسجد میں آکے گھر میں اخپل طریقے سے جماعت نہیں مسجد میں آکے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی ہاں کوئی شریح عذر ہو تو ایک الگ بات ہے اور اس میں ثواب ستائیس گناہ زیادہ ہے اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے ستائیس مل رہے ہیں مسجد میں تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ ماف ہوتا ہے بعض صحابہ نے ارادہ کی ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑے تو آپ نے فرمایا دیار اکم تکتبو آسار اکم وہیں رہو تم جتنا چل کے آوگے تمہارے ہی قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے طرازوں میں لکھا جا رہا ہے اس پہ بھی نیکیہ بھی بل رہی ہیں گناہ بھی ماف ہو رہے ہیں تو اس لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے کیا میسج پر سلام کا جواب دینا واجب ہے واتس ایپ یا میسج کے جاریے جو سلام آتا ہے کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے محمد سحیل دہلی سے نئی واجب نہیں ہے جو سامنے آپ کے موجود ہو اور آپ کو سلام کرے اس کا جواب واجب ہے خط پہ سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے واجب کا مطلب ہے کہ خط کا جواب دینا ہی لازم نہیں ہے اسی طرح واتس ایپ وغیرہ پہ جو سلام کرتے ہیں لوگ کیونکہ اس طرح تو پھر سارا دن والیکم سلام ہی کرتا رہے گا آدمی بیٹھ کے تو وہ واجب نہیں ہے ہاں اگر آپ نے اس کو جواب دینا ہے کوئی اس نے کوئی بات پوچھی ہے تو پھر پہلے اس کے سلام کا جواب دیں پھر آپ باقی سوال کا جواب دیں خالی اسلام علیکم لکھے کسی نے بھیج دیا آپ والیکم سلام لکھے بھیج رہے ہو تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو دن کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے